اسلام علیکم ویورز ایک نیو الٹرسون ریپورٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ آپ کی دوست رانہ افرار وقت آپ کا بہت قیمتی ہے تو ریپورٹ شروع کرتے ہیں اوفٹرٹک الٹرسون ایگزامینیشن ہوا تھا اس پیشنڈ کا یعنی کہ آپ کو تاتل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اوفٹرٹک الٹرسون ریپورٹ اکارڈنگ ٹو آئی ایس یو او جی پروٹوکول 2010 انٹرنیشنل سوسائیٹی آف الٹرسون ان آبز اور گائنی پروٹوکول کے مطابق جو بھی الٹرسون ریپورٹ ہیں وہ بنائی جاتی ہیں جس نے اصول مطارف کروایا تھے 2010 میں جس کے مطابق تمام طرح الٹرسون آبز گائنی الٹرسون ریپورٹ بنائی جاتی ہیں سنگل الائف فیٹس مطلب ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ایک ہیں اور الائف ہیں فیٹس ہارٹ ریٹ is 149 پر منٹ ریدم is normal یعنی کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا ہارٹ ریٹ بالکل ٹھیک ہے رائٹ ٹرانسفر سلائی ایڈ ٹائم آف سکین بیسیکلی یہ فیٹس کی فیٹس کی اب نورمل پوزیشن کو شو کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو بچے کا سر ہے ماں کے پیٹ کے دہینے طرف ہیں اور جو بچے کی ٹانگیں ہیں وہ ماں کے پیٹ کے باہینے طرف ہیں جو کہ ایک اب نورمل پوزیشن کو شو کرتا ہے لائکر is adequate بچے کے اردگرد خاص قسم کا پانی ہوتا ہے جس سے بچہ خوراک لیتا ہے اس کو کہتے ہیں لائکر is لائکر اور اس کو لائکر is adequate کا مطلب ہے کہ بچے کے اردگرد جو پانی ہیں وہ مناسبے کے دارے میں ہیں جتنا اس کو ہونا چاہیے اتنا ہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہیں ایسا نہیں ہے کہ بہت کم ہیں اے فائی is 12.3 جو کہ ایک نورمل اماؤنٹ کو شو کرتا ہے اس کے بعد پلسینٹا is anterior wall no previa mature degree 1 جو کہ شو کرتا ہے کہ پلسینٹا جو ہے وہ یوٹرس کی frontal wall کے ساتھ ہے ماں کے پیٹ کے جو اوپری دیوار ہوتی ہے یوٹرس کی اس کے ساتھ ہے جو کہ اچھا شو کرتا ہے نور پریویا مطلب کہ بچے کا جو آول ہے وہ صحیح پوزیشن پہ ہے دی لور ایچ ایس ٹورنٹی نائن ایم سفیرڈ فرم انٹرن لوز یہ بسیکلی شو کرتا ہے کہ بچے کی جو آول ہے اس کی پوزیشن بلکل ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ پلسینٹا لو لائنگ ہے یا پلسینٹا پریویا ہے ایسا کوئی سی نہیں ہے ریٹرو پلسینٹل سپیس پریزنٹ نو انٹر پلسینٹل پیتلوجی سین ریٹرو پلسینٹر کلیر سپیس پریزنٹ اس کا مطلب ہے کہ پلسینٹا میں نہ ہی اس کے ارد گرد کوئی مسئلہ ہے نہ ہی اس کے اندر کو مسئلہ ہے یعنی پلسینٹا ٹھیک ہے بی پی ٹی بائی میٹرک پیر میٹر ڈسکس کریں گے بی پی ٹی مطلب بائی پیلٹر ڈائی میٹر سکسٹی فور ایم ایم ٹونٹی سکس ویکس زیرو ڈیز جو پلس ہے سائن ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آگے وہ ڈیز ڈیفائن کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ایف ایل مطلب فیمر لینڈ فورٹی سکس ایم ایم ٹونٹی فائی ویکس ٹری ڈیز اس پہ گسٹریشنل ایج بنی ایس ٹی مطلب ہیڈ سیکن فرانسیز ٹو فورٹی فائی ہے ٹونٹی سکس ویکس ٹو ڈیز اس پہ ہیں اور ایس ٹی مطلب ایس ٹو فورٹی سکس ایم ٹونٹی فائی ویکس ٹو ڈیز اس پہ ہیں ای ایف ڈیو مطلب ایس ٹی میٹیڈ فیٹل ویٹ اور اس کا ہے جی ایٹ ون ون گرہیں ٹھیک ہے اور گسٹریشن ایج بائی الٹرسون گسٹریشن ایج بائی جو ٹوٹل ان پیرامیٹرز کو ملا کے جو ایج جو بچے کی بنی ہے ایج وہ ہے ٹونٹی فائی ویکس ٹھیک ہے اب ہم بچے کی گروت کے چیک کرنے کے لیے اگر آپ نے میری ویڈیوز پرانی دیکھی ہوں گی تو اس میں ہم نے کیا کیا تھا کہ بچے کی جو گروت ہے اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم نے گسٹریشن ایج بائی الٹرسون اور گسٹریشن ایج بائی الیم پی کو آپس میں کمپیر کیا تھا تو اس لیے آپ کو کمپیر کرنے کے لیے یا بی بی کی گروت چیک کرنے کے لیے آپ کو جو ہیں وہ یہ الیم پی درکار ہوتی ہے اور الیم پی آپ کو یاد ہونی چاہیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ انشور ڈیٹ مطلب پیشنٹ کو اپنی الیم پی یاد نہیں تھی جو کہ ہم نکالتے ہیں لی ڈاٹر سائبان نکالتی ہیں ہم نکالتے ہیں تو اس کو کمپیر کر کے جو بچی کی گروت کا اندازہ لگایا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس اویلبل نہیں تھی اس لیے ہم نے ای ڈی ڈی بائی الٹرسون دی ہے جو ہے انیس دس دوہزار تہیس ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے کہا کہ اٹس منڈیٹری ٹو کنسیڈر ای ڈی ڈی اکارڈنگ ٹو پریویس ٹریکارڈ اس نے کہا کہ یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب ایک دفعہ ای ڈی ڈی دے دی جائے اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا فور اگزامپل ہم کہتے ہیں کہ بی بی کے اگر ویک سے ٹین تھے یا نائن تھے یا ٹویلو تھے یا تھرٹین تھے یہ جتنے بھی تھے اس سے پہلے جتنے ویکس پہ اگر کوئی سکین ہوا ہے جتنے بھی ویکس پہ سکین ہوا ہے اگر اس پہ کوئی آپ کو ای ڈی ڈی دی گئی ہے ٹھیک ہے اگر اس پہ آپ کو کوئی ای ڈی ڈی دی گئی ہے تو وہیں ای ڈی ڈی کنسیڈر کی جائے گی بجائے اس کے بجائے اس ای ڈی ڈی کے جو آپ کو پہلے سکینز میں ای ڈی ڈی دی گئی ہوگی وہ ہی کنسیڈر کی جائے گی بیکاوز جتنا بی بی آپ کا چھوٹا ہوگا یا جتنے ویکس کم ہوں گے اتنا ہی ای ڈی ڈی کوریکٹ آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ آگے آگے جب بی بڑھتا رہتا ہے تو اس میں گیسٹریشن ایج بائی ایل ایم پی اور گیسٹریشن ایج بائی ایلٹرسون میں فرق آنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے جو ای ڈی ڈی اگر آپ کے پاس ایل ایم پی نہیں ہیں تو اگر آپ نے کوئی ارلیہ سکین کروائے ہیں تو اگر جو سب سے پہلا سکین کروائے ہوگا اس کے مطابق ای ڈی ڈی کنسیڈر کی جائے گی اس کے بعد ایناٹومک سروے میں وہ کہتا ہے نو انٹریکٹرینر آناملی سین بچے کے سر میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کی آناملی نہیں ہے اور اس کے بعد وہ ڈسکس کرتا ہے ایٹریم ایٹریم نومل ہے فوسٹیو فوسہ بھی نومل لیمٹس پہ ہے اس کے بعد وہ سیری ویلم کو ڈسکس کرتا ہے سی ایس پی سی سی این فورنکس جو کہ انٹریکٹرینر آناملیس کو ڈی فائن کرنے کے لیے پیرامیٹرز ہوتی ہیں ان کو وہ کہتا ہے کہ یہ ان میں کوئی بھی ڈیلیٹیشن نہیں ہے وہ اپنی صحیح لوکیشن پہ ہیں پوزیشن پہ ہیں صحیح جگہ پہ ہیں اور صحیح ویلیو میں ہیں اس کے بعد بہت کیڈنیز کو ڈیفائن کرتا ہے بہت کیڈنیز ٹونٹی نائن ایم ایم این ٹونٹی ایٹ ایم ایم کی کیڈنیز ہیں یو بی ہے سٹنگو گوبل سین نومل یعنی کے بچے گردے اور مسانہ اور اس کا جو مید ہے وہ بلکل ٹھیک ہے سپائن سپائن مطلب ریڈ کی ہڈی جو آپ کی بیک بون ہوتی ہے وہ کہتا ہے بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد انٹیکٹ انٹیریر ابڈومینل وال جو کہ ہرنیاں وغیرہ کو شوق کرتا ہے کہ اس میں انٹیکٹ ہیں وال جو ہیں انٹیریر ابڈومینل وال انٹیکٹ ہیں اور ہرنیاں وغیرہ نہیں ہیں یہ شوق کرتا ہے اس کے بعد کمیٹس پہ وہ کہتا ہے الائیو انٹری ایو ٹونٹی فائی ویکس فائیو ڈیز پرگننسی وید رائی ٹرانسفرس لائے اب رائی ٹرانسفرس لائے یہ ایک ابنورمیلٹی ہے پوزیشن میں جو کہ ابنورمیلٹی ہے پوزیشن میں جو کہ ڈیفائن کرتا ہے کہ بچے کو صحیح پوزیشن میں آنا چاہیے اور اگر نومل آپ ڈیلیوری کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اس میں تو پرگننسی کی پوزیشن بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر ہے تو چینل پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ایک اور بات ایک اور بات اس پر بی بی جینڈر ڈیفائن نہیں کیا ہوا اکثر ریپورٹس میں جینڈر ڈیفائن نہیں کیا جاتا کچھ مائنر ڈیپورٹس ہوتی ہیں جن میں جینڈر ڈیفائن کرنا ضروری ہوتا ہے اور وہ بھی میں نے آپ کے سارے ریپورٹس کی ہوئی ہیں کہ بی بی جینڈر کو اگر ہم دیکھنا چاہے تو کیسے دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اب وہاں پہ جا کے دیکھ لیجئے اللہ حافظ